مہنگی کرامات ایک مصری مصنف کی کہانی سے ماخوص شہر سے باہر نکل جائیں تو دہاد نظر آنے لگتے ہیں دہاد کے درمیان چند کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور ان کے درمیان ایک چرچ تھا دہاد میں رہنے والوں میں اکثریت عیسائیوں کی تھی وہ اس چرچ میں ہر اتوار کو آ کر عبادت کرتے تھے چرچ میں دوسرے لوگوں کے علاوہ ایک بڑا پادری تھا یہ لوگ چرچ کی دیکھ بال اور عبادات بغیرہ کا انتظام کرتے تھے چرچ کی عمارہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور اس پر سیاہ روون کیا گوا تھا اس کے بڑے حال کے دروازے کے اوپر سلیب لگی ہوئی تھی دن میں یہ سلیب دور سے ہی نظر آ جاتی تھی البتہ راز میں اس پر لگی کم کموں سے انتظام ہو جاتا تھا کہ چرچ کس طرف ہے چرچ کے سامنے والے حصے پر بیلے چڑی ہوئی تھی اور انہوں نے چرچ کے زیادہ حصے کو اپنی چھوٹی چھوٹی پتیوں میں دھام لیا تھا چرچ کے پچھوارے میں ایک بڑا سین تھا جس کے آخری کونوں میں چرچ میں کام کرنے والوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اس زہم نے ایسے درخت تھے جو عام طور پر اس علاقے میں نہیں لگائے جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ سو سال پہلے اس چرچ میں انگریز پادری ہوتے تھے انہوں نے ہی مقامی لوگوں کو عیسائی بنایا عیسائی ہونے والے وہ لوگ تھے جن کو سب سے زلیل سمجھا جاتا تھا چونکہ ان لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاں اور دیگر سہولتیں ملنے لگیں اس لیے عیسائی پادریوں کے کہنے پر وہ عیسائی ہو گئے ویسے انہیں عیسائی ہونے کا ایسا شوق نہ تھا چونکہ عیسائی پادری ان لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آتے تھے اور یہ کہ انہیں سہولتیں بھی دیرتے تھے وہ بخشی عیسائی ہو گئے آہستہ آہستہ ان دہات کے عیسائی بننے والوں کی سہولتیں کم ہونے لگیں ان لوگوں کو دوبارہ مزدوری اور دیگر کام کرنے پڑے انگریز پادریوں کے جانے کے بعد انہی میں سے چند لوگ چرچ کا انتظام سنبھالنے لگے سوری نکلنے میں ابھی کافی وقت تھا راک جیسی سفیدی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی چرچ کے پچھوارے میں بڑے بڑے درختوں پر ہزاروں نہیں تو سیکڑوں چڑیاں مل کر مسلسل شور برپا کر رہی تھی اس شور کے پاس منظر سے بلبلوں اور کبھی کبھار کوووں کی آوازیں باہر نکلتی محسوس ہوتیں چرچ میں ہار سنگار کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی بھیگی بھیگی تھنڈک میں گھاس پر گرے ہار سنگار کے پھولوں نے جیسے گھاس کی بچھی چادر پر پھول کار دیئے تھے چرچ کے پچھوارے سے مسلسل مرگ کی آزان کی آواز آ رہی تھی وہ دراصل قریب کے کسی دہاز سے آنے والی مرگ کی آزان کا جواب دے رہا تھا چرچ کے پادری جو ایک بزرگ شخص تھے خاکستری رنگ کی لمبی عبا پہنے چرچ کے سامنے والے دروازے کے ساتھ اگے بوتل نمات تنے والے پام کو پانی دے رہے تھے یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا وہ سورج نکلنے تک مالیوں والے چھوٹے سے فوارے کے ساتھ پودوں کو پانی دیتے رہتے اس طرح انہیں ہمیشہ سورج کے نکلنے کا انتظار رہتا سورج کی پہلی شوک کرنے جب پام کے آوس میں بھیگے پتوں پر پڑتی تو جیسے ایک جادوی سا محول بن جاتا بھیگے پتوں پر اٹکے شبنم کے کترے سورج کی کرنے پڑتے ہی آپس میں مل کر روشنی کا ایک سنہری جالسہ بنا دیتے یہ سب دیکھ کر پادری کے دل میں گدگدیسی ہوتی وہ چھوٹے بچوں کی طرح شرارت کرتے ہوئے پام کے پتوں کو ہاتھ کی ہلکی سی جنبش سے جھٹک دیتے پتوں پر اٹکے شبنم کے کترے ان کی عبا پر گر پڑتے یہ وہ لمحے تھے جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھے فادر ہمیں بچا لیجئے میری بیوی مرنے والی ہے مرنے سے پہلے اسے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے پادری رک گئے واپس آئے اور ان دہاتیوں کے برابر آ کھڑے ہوئے پوچھنے لگے وہ کہاں ہیں قریب کے گاؤں میں آپ کو جانے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی سواریاں بھی ساتھ لائیں ہیں ایک دہاتی نے گدوں کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا اچھا میرے بیٹو پادری نے کہا بس تھوڑا سا رک جاؤ میں اپنے ساتھیوں کو بتا کر آتا ہوں پھر چلتے ہیں وقت بہت کام ہے دہاتی نے کہا عورت بس آخری سانس لے رہی ہے اگر آپ اس کا خیال کریں تو فوراں چلیے جگہ زیادہ دور نہیں دوپہر تک ہم لوٹ آئیں گے اچھا اگر ایسی بات ہے تو فوراں چل پڑتے ہیں پادری نے کرم جوشی سے کہا اور چرچ کے دروازے سے باہر نکل آئے دہاتیوں نے پادری کو ایک گدے پر سوار کیا دوسرے گدے پر مرنے کے قریب عورت کا شہر بیٹھا تھا دونوں بڑی تیزی سے دہات کی طرف روانہ ہو گئے سفر کئی گھنٹے جاری رہا کئی گاؤں گزر گئے پادری بار بار پوچھتے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں دہاتی گدوں کو ہانکتے بس یہی کہتے بس ابھی کچھ دیر میں ہم گاؤں پہنچ جائیں گے دوپہر گزر گئی دن ڈھلنے لگا ایک دہات میں پادری کا یہ کافلہ داخل ہوا کراستے پر بہت سے لوگ جمع تھے یہ لوگ پادری کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے ان لوگوں کے ایک طرف دہات سے باہر پھینکے گے کورا کٹکٹ اور گوبر کا ڈھیر تھا اس ڈھیر پر کتوں کا ایک گروہ مسلسل بھونک رہا تھا اکثر لوگ ان کتوں پر مٹی کا ڈھیلہ پھینکتے کتے فوراں گاؤں کی طرف بھاگ جاتے مگر وہ جس تیزی سے دور بھاگتے اسی تیزی سے پھر لوٹ آتے اور بھونکنا شروع کر دیتے پادری کو ایک جلوس کی شکل میں ایک بڑی حویلی میں لائیا گیا اس حویلی کی ایک بیٹھک میں صرف پادری اور مرنے کے قریب عورت کے شوہر کے علاوہ ایک دو افراد ہی داخل ہوئے بیٹھکی بغل میں ایک کمرے میں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی وہ مسلسل چھت کو دیکھ رہی تھی پادری اس کمرے میں آئے انہوں نے عورت کو آواز دی عورت نے کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل چھت کو دیکھتی رہی وہ واقعی مرنے کے قریب تھی پادری نے دعائیں پڑ پڑ کر اس عورت پر ٹھوکے مارنا شروع کر دیں چند منٹ ہی گزرے تھے کہ عورت نے ایک لمبی سانس لی آنکھیں چھت سے ہٹا کر پادری کی طرف کی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا پادری جو پہلے سرگوشی میں دعائیں پڑ رہے تھے انہوں نے بلند آواز میں دعائیں پڑنا شروع کر دیں ان کا خیال تھا کہ اب عورت کی روح اس کے جسم سے نکلی کہے نکلی مگر عورت کے جسم سے روح نکلنے کے بجائے واپس آگئی اس کے پوپوٹے پھٹ پھڑائے اور اس نے منمناتے ہوئے پوچھا میں کہاں ہوں خیرد ادھا پادری نے کہاں اپنے گھر میں پانی دو پانی عورت نے سانسوں کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا پانی داؤ سرا ہی لے آو عورت کی چار پائی کے رشتہ داروں نے شور مچا دیا فوراں پانی کے ایک کٹورہ لائے گیا اس کے خامد نے اپنے ہاتھ سے عورت کو پانی پلانا شروع کیا عورت گھٹا گھٹ پانی پی گئی بڑی بھوک لگی ہے کھانے کے لیے کچھ اور کچھ لاؤ عورت چلانے لگی کھانا لائے گیا عورت نے کھانا کھایا تھوڑا سا پانی پیا اور سہن میں ٹہلنے لگی اس طرح ٹہلنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا یہ دیکھ کر سب لوگ پادری کے سامنے سجدے میں گر گئے اس کے ہاتھ اور پاؤں چوننے لگے اور وہ کہہ رہے تھے اے خدا کے ولی آپ کے دم قدم سے اس گھر پر برکت نازل ہوئی اس مرتی ہوئی عورت کو دوبارہ زندگی نصیب ہوئی اگر یہ مر جاتی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنتا ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہیں ارے بھائیو اس میں میرا کیا کمال ہے یہ سب اس خداوند کی مہربانی سے ممکن ہوا اس کے کلام میں بڑی طاقت ہے پادری نے حیرانی سے کہا آپ جو چاہیں نام دیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے یہاں آنے پر ہی ممکن ہوا اگر آپ ہمارے غریب کھانے پر تشریف نہ لاتے تو میری بیوی ضرور مر جاتی عورت گئے شوہر نے کہا بیٹھک میں بڑے پلنگ پر صاف ستھرے کھیس اور تکیے سجا دیئے گئے پادری کو اس پر بٹھا کر ان کے لیے اچھے اچھے کھانوں کا انتظام شروع ہو گیا ایک مرگی زبا کر دی گئی اور اسے پکانے کا سلسلہ شروع ہو گیا پادری نے کھانا تناول کیا اس وقت سائے لمبے ہونا شروع ہو چکے تھے پادری نے واپس شرچ جانے کی اجازت چاہی اس پر عورت کے خانون نے کہا آپ نے ہم پر اتنی بڑی مہربانی کی ہم آپ کی کم از کم تین روز کی مہربانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں پادری کے بار بار اس راہ کے باوجود انہیں تین روز تک وہیں گاؤں میں رکھا گیا چوتھے روز ایک سواری تیار کی گئی اسے مختلف تحائف مثلا مرگیوں گندم دالوں اور گھر میں تیار کردہ سوغاتوں سے لاد دیا گیا جب پادری رخصت ہونے کے لیے بیٹھک سے باہر نکلے تو ان کی مٹھی میں چرچ کے لیے چندہ بھی رکھ دیا گیا چندے کی رقم سات سو روپے تھی پادری ہویلی سے باہر آئے ایک آدمی ہامتا ہوا پادری کے سامنے آتے ہی ان کے قدموں میں گر پڑا فادر وہ بڑی آجزی سے گر لنانے لگا آپ کی کرامات کی خبر چانوں طرف پھیل چکی ہے میرا چچا جو میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے باپ کی طرح ہے آخری سانسیں گند رہا ہے وہ آپ کی دعاوں میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی بکشش ہو جائے گی مگر بیٹے آپ تو ہم گھر جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں پادری نے بے یقینی سے کہا اس گاؤں سے کچھ فاصلے پر آپ کو جانا ہوگا آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی میں آپ کو نہیں جانے دوں گا اس آدمی نے کہا کتنی دور ہے گاؤں پادری نے دریافت کیا صرف چند منٹ کا فاصلہ ہے پادری کو اس آدمی کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ سو جا وہ ایک گھنٹہ چلنے کے بعد ایک گاؤں میں آئے وہاں ایک مکان میں ایک بستر پر ایک بوڑا لیٹا ہوا تھا اسے کسی قسم کی سودھ نہ تھی وہ آدمویا سا لگ رہا تھا اس کے رشتے دار اس کی چار پائی کے اردگرد پریشان حال کھڑے تھے پادری نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں دعائیں پڑھ پڑھ کر وہ سلسل پھونکے مار رہا تھا اچانک وہ بے سدھ بوڑا اٹھ کر بیٹھ گیا سب لوگ پادری کی طرف لپکے اس کے ہاتھوں کو چوننے لگے پادری نے ان کا شکریہ دا کیا اور رخصت چاہیے سب لوگوں نے اسرار کر کے پادری کو تین روز کے لیے اپنے پاس ٹھیننے پر راضی کر لیا پادری تین روز اس گاؤں میں رہے اس کے بعد ایک اور شخص انہیں اپنے گاؤں لے جانے پر اسرار کرنے لگا وہ پادری کے انکار پر بار بار کہہ رہا تھا کہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے سہی وہ برکت کے لیے ان کے گاؤں ضرور چلیں پادری اس اسرار کے سامنے بے باس ہو گئے اور اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے گاؤں میں داخل ہوئے وہاں ایک دکان کے باہر ایک چبوترے پار ایک لولہ لنگڑا نوجوان بیٹھا تھا پادری کو اس کے پاس لیا گیا پادری نے دعائیں پڑھ کر نوجوان پر دم کیا اس کی ٹانگوں کو چھوا اپاہج نوجوان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہر طرف پادری کی تعریف کے نارے بلند ہونے لگے پادری کو گاؤں کی برکت کے لیے تین دین اور تین راتوں کے لیے اسی گاؤں میں رکھا گیا جب یہ مدت پوری ہو گئی تو پورے گاؤں نے تحائف جمع کیے اب پادری کے پاس تحائف اس قدر زیادہ ہو گئے تھے کہ ان کے گدے پر مزید سماں رکھنا ممکن نہ تھا چرچ کے لیے ملنے والے چندے کی رقم اب بڑھ کر تین ہزار پہ ہو چکی تھی پادری نے یہ رقم اپنے بٹوے میں ڈالی اور اسے اباہ کے نیچے بنیان پر لگی جیب میں ڈال لیا پادری گھا جانے کے لیے چل پڑے انہوں نے اپنے میزبانوں سے کہا کہ وہ اسے بحفاظت گھر تک چھوڑائیں سب پادری کے ساتھ ہو لیے سب کہنے لگے ہماری جانے آپ پر قربان ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ کو چرچ نہ پہنچا دیں آپ تو ہمارے لیے خداوند کی رحمتوں کا وسیلہ ہیں ہم اپنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں مگر کیا کریں راستہ محفوظ نہیں پادری نے کہا آپ نے درست فرمایا اس علاقے میں دن دہارے بندہ غائب ہو جاتا ہے سرکار بھی اس حسلے میں ناکام ہو گئی ہے کہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ بسوں سے مسافروں کو اتار کر اغوا کر لیتے ہیں اور تاوان کی بڑی رقم لیے وغیر چھوڑتے ہی نہیں اگر کوئی موٹی اسامی ہاتھ آ جائے تو لاکھوں روپے کا مطالبہ کرتے ہیں کافی کافی دچسپی لے کر مزے مزے سے بات کر رہے تھے میں نے سنا ہے کہ ایک بس کو ڈاکوں نے روکا اس میں پولیس والے بھی بیٹھے تھے ڈاکوں نے انہیں تو کچھ نہ کہا البتہ لوگ انہیں مدد کے لیے کہہ رہے تھے پولیس والوں نے ڈاکوں کے خواب سے اغوا شدہ لوگوں کی مدد تو کیا کرنی تھی وہ تو ڈاکوں کے حسان مند تھے کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا پولیس والے بار بار اغوا شدہ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے ڈاکوں سے کہہ رہے تھے جلدی کرو ان کو لے جاؤ اور ہماری جان چھوڑو یہ سن کر سب دہاتی کھیل کھلا کر ہسنے لگے ایک دہاتی کہنے لگا آپ بالکل نہ رہے جب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں آپ اس گدے سے اس وقت اتریں گے جب آپ چرچ تک بہن جائیں گے ہم جانتے ہیں کہ تم بہت بہادر ہو تم لوگوں میں خداوند کے لیے عقیدت کے باعث ایک انجانی سی طاقت آ گئی ہے میں یہ سب دے کر بہت متاثر ہو رہا ہوں پادری نے کہا ایسی بات آپ کے آنے سے پہلے نہ تھی آپ کی کرامات نے ہمارے دلوں میں خداوند کی محبت پھر سے پہلے زندہ کر دی آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں ایک دہاتی نے کہا یہ سب اس خداوند کی مرضی سے ہوتا ہے دل میں یقین ہو تو پھر ہی خداوند اپنی کرامات ظاہر کرتا ہے میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں پادری نے بڑی آجزی سے کہا اصل بات آپ کے لوگوں کے دلوں میں خداوند کی محبت ہے ہم میں خداوند کی محبت سب دہاتی ایک ساتھ بول پڑے پادری بڑے خوش تھے کہ وہ دہاتی لوگوں کے ساتھ خداوند کے پیار کی باتیں کر رہے تھے انہوں نے اس بات کا ذرا بھی خیال نہ کیا کہ آہستہ آہستہ دہاتی پادری کے کافلے سے کم ہوتے جا رہے تھے دور سے چرچ نظر آنے لگا پادری خوش ہو گئے اور انہوں نے دہاتیوں کا شکریہ شکریہ ادا کرنے کے لیے پیچھے کی طرف مل کر دیکھا انہوں نے دیکھا وہاں کوئی بھی دہاتی موجود نہ تھا وہ حقے بکے رہ گئے پادری چرچ کے قریب ایک کھلے میدان میں آگے چرچ کے تمام ملازمین ان کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپکے چھوٹا پادری ان کے ہاتھ چوم رہا تھا کوئی انہیں گلے لگا رہا تھا سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چلگ رہے تھے چھوٹے پادری نے پادری کو گلے لگایا اور کہنے لگا شکر ہے آپ صحیح سلامت پہنچ گئے انہوں نے ان لوگوں نے اپنا باتہ پورا کر دیا انہوں نے آپ کو لوٹا دیا ہم آپ کے لیے ہر رقم دینے کے لیے تیار تھے کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں کیسی رقم پادری نے چونکتے ہوئے پوچھا وہ رقم جو ہم نے اس گروہ کو ادا کی کونسا گروہ وہ جس نے آپ کو اغوا کیا تھا اول تو وہ پانچ لاکھ سے ایک روپیہ بھی کم لینے پر آمادہ نہ تھے ہم نے منر سماجد کر کے انہیں تین لاکھ ربے تاوان پر رازی کیا تین لاکھ تاوان پادری چیخہ آپ نے ہمارے لیے اتنا تاوان ادا کیا ان لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ہمیں اغوا کر لیا ہے جی آپ کے جانے کے تین روز بعد چند لوگ ہمارے پاس آئے انہوں نے بتایا کہ ایک گروہ نے آپ کو اس وقت اغوا کر لیا تھا جب آپ صبح صبح پودوں کو پانی دے کر واپس اپنے کمرے میں جا رہے تھے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر تاوان کی رقم ادا نہ کی گئی تو آپ کی جان کی خیر رہی اگر تاوان کی رقم ادا کر دی گئی تو وہ آپ کو حفاظت سے چپ تک چھوڑ جائیں گے پادری نے ان سب باتوں پر گوھر کیا انہیں ساری بات سمجھا گئی بے شک ساری بات بالکل واضح ہو گئی پادری اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتے وہ مرتے ہوئے لوگ وہ اپاہج وہ بیمار میری دعاوں سے کرامات بننے لگی کیسی مہارت سے یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیا پادری کے ساتھی ان کے قریب آ کر ان کے بدن اور لباس کا معاینہ کرنے لگے وہ تسلی کر رہے تھے کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں دی گئی آپ کی سلامتی سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہمیں امید ہے کہ قید کے دوران اغوا کرنے والوں نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی ہوگی وہ آپ سے کس طرح پیش آئے حیرت میں ڈوبے پادری نے جواب دیا انہوں نے ہم سے کرامات کروائیں اور یہ کرامات چرچ کو بہت مہنگی پڑی